مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا ہوں آج راشت کی بات میں بات کریں گے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پر ہونے والی ازان اور اس پر اٹھے نئے ویواد کی کیا ازان سے کسی کی نیند میں کھلل پڑ سکتا ہے دیکھئے لوک ڈاؤن میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایک فرمان جاری ہوا تھا کہ بھئی شام کو چھے بجے سے اور صبح چھے بجے تک لاؤڈ سپیکر کی آواز کو بہت کم کر دیا جائے اور اتنی اس میں رکھا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو یہ ان لوگوں کے لیے تکلیف ہے جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے یہ وی سی صاحبہ بھی میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے یہ ناستک ہو جیسے جاوید اختر نے ایک بار اعتراض کیا تھا سونو نگم نے اعتراض کیا تھا بھئی جو آدمی دھرم کے نام پر کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے یہ تو ادھرمی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جن کے نیند میں خلل ہوتا ہے جن کے کام میں خلل ہوتا ہے پہلے کہاں لاؤڈ سپیکر سے آزان ہوتی تھی بتائیے لے جائیے ہم کو پچاس سال پیچھے بتائیے کون سے لاؤڈ سپیکر بستے تھے تب بتائیے میں مولانا صاحب یہ پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ یہ مائک جو ہے حرام ہے کی حلال ہے آپ بار بار بات بات پر حلال کی بات کرتے ہیں حرام کی بات کرتے ہیں تو دنیا کو بتا دیجئے کہ حرام ہے کی حلال ہے بتائیے دن میں پانچ پانچ بار کرکش آواز میں آپ دھن سناتے ہیں کرکش آواز ہوتی ہے انہوں کا ادھرمی یعنی جو نہیں سن سکتا ادھرمی ہو گیا یعنی انہ کی آجان سب کو سننا چاہیے جب ہائی کورٹ کا اوٹ پہلے ہی صاف کر چکا ہے کہ ازان اسلام کا ایک اہم حصہ ہو سکتی ہے لیکن لاؤڈ سپیکر کبھی بھی ازان یا اسلام کا حصہ نہیں تھے اور دوسرا اگر ازان لاؤڈ سپیکر پر بجانے سے کسی کو تکلیف دکت ہوتی ہے تو وہ اس کے مولک ادھکاروں کا حنن ہے اس لئے انہیں نہیں بجانا چاہیے ایسے میں وی سی صاحبہ کی شکایت پر اگر مسجد کمیٹی لاؤڈ سپیکروں کا رخ موڑ دیتی ہے تو پھر اس ویباد کی ضرورت کیا ہے مولانا رشیدی دیکھیں مانک بھائی ایک چیز سمجھ لیجئے یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ ازان عبادت کا حصہ ہے لیکن لاؤڈ سپیکر عبادت کا حصہ نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پہلے زمانے میں اتنا زیادہ پردوشن اتنی زیادہ آوازیں نہیں ہوتی تھی تو جو لوگ لاؤڈ سپیکر کے بغیر بھی ازان پڑھتے تھے وہ دور تک جاتی تھی لیکن اب چونکہ پردوشن بہت زیادہ ہے گاڑیاں واہنوں کی آوازیں اس قدر ہیں کہ لاؤڈ سپیکر میں ازان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کچھ دور تک آواز چلی جائے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مہا کے مسجد کے ذمہ داروں نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر سے ازان ہوتی ہے مندینوں میں گھنٹے بجائے جاتے ہیں اور آرتی وغیرہ ہوتی ہے اور جاگرن وغیرہ ہوتے ہیں کامڑ میں لوگ جو ہے ڈی جے بجاتے ہیں تو کون کس پر اعتراض کرتا ہے یہ دھرم کے حصے کی چیزیں ہیں دھارمی لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور جو ادھرمی لوگ ہیں وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں مجھا نہیں آ رہا ہے کامڑ میں کتنی بار پتھا ہوا ہے کتنی بار لوٹ پاٹ ہوئے کتنی بار غیل کیا گیا ہے یہ رشیدی صاحب آپ نے بیروض نہیں کیا کبھی بھی کامڑ والوں کو پریشان کیا گیا ہے کامڑ والوں کو غیل کیا گیا ہے بچی بات باہ کیا سین ہے نہیں ہوں میں سب کچھ جانتا نہیں ہوں سب کچھ سمجھتا نہیں ہوں اس کو سمجھنے میں تیر لگے گی سب کچھ سمجھتا نہیں ہوں سب کچھ سمجھتا نہیں ہوں سب کچھ سمجھتا نہیں ہوں